کوئی در ملے جو در دے دل کی دوا دے ابھی جب سے آپ گھر واپس آئی ہے کوئی لفٹ ہی نہیں تمہیں ایسا کیوں لگا بس ایسے ہی تم تو مجھے ایسے تانے دے رہے ہو جیسے خود گھر ہوتے ہیں بات تو آپ نے ٹھیک کہی مجھے تانے نہیں دینے چاہیے یہ دیبارٹمنٹ تو ممی کا ہے غلط بات کر رہے ہو وہ بڑی ہیں ایسے نہیں کہتے بچہ ٹھیک ہے بابی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے لبنا تم مجھ سے شادی کرو گی خارب ہاں کیا کہنا چاہتے تو وہ مجھے لگتے ارسلان آکر ہم بات کریں ہم بات کریں ہاں ٹھیک ہے نو پروبلو ٹھیکی بابی آج بات کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بینا بہت اچھا آپ بتائے آپ کا کس نکسر بس بہت بزی ہے اور پورا دن آفیس میں کام 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 آج بہت دیر کر دیا اپنے آنے میں میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اس کی وجہ سے دیر ہو گئی یہ کیا ہے ہمارے ٹکٹ اور پاسپورٹ ہم کر ملیشیا جا رہے ہیں جلدی سے پیکنی سٹارٹ کر دو لیکن اتنی جلدی ہاں نا اتنی مشکل سے تو آفیسے چھٹیوں کی اپروول لیے اور ہمارے کون سے بچے ہیں جو کوئی جانے کی پلائلنگ کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا یہ ضروری ہے کہ ہم ہانیمون پر ملیشیا ہی جائیں بہت ضروری ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ بہت سارا وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں صرف تم اور میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی ممی کو ہمارا ملیشیا جانا اچھا لگے گا کیونکہ ان کا موڈ بہت اکھرا سا رہتا ہے میرے کیوں ممی نے کچھ کہا ہے تم سے نہیں کچھ کہا تو نہیں ہے لیکن میں ویسے بہت لیکن کچھ نہیں یہ ٹکر اور پاسپورٹ رکھو جلدی سے جا کے پیکنگ سٹارٹ کر دو میں بس ہوا ہوا ممی اور پاپا کو بتا کے آتا ہوں اور سنو تمہیں کسی کے موڈ کی پروا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لئے صرف میرا موڈی پاہنڈنا چاہیے تمہارے لئے صرف میرا موڈی پاہنڈنا چاہیے سامیہ پورا دن تم بستر توڑتی ہو دن میں ایک سالن بنانا ہوتا ہے اس پر بھی اتنی دن ہٹو میں خود دیکھتی ہوں ممی پلیس پس تو میں ہٹو میں دیکھوں اے اتنا تیل نہیں تو کیا ہارٹ اٹیک دے رہے گا رادا ہے ہم لوگوں کو ہم میں نکال کی کم کر دے رہے میری بات سنو اتنا تیل دالتی ہی کیوں ہو کہ نکالنے کی نوبت آ جائے میں تم جیسی پڑھی لکھی لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں ویسے تو تم لوگ زہر دے نہیں سکتے ہوں ہم لوگوں کو تو تم نے سوچا کہ سالن میں گھی یا تیل ڈال کے ان کو کولیسٹرول شگر ہارٹ اٹیک سب دے دیا جائے کہ ہم سویں تو بلکل ہی سوتے رہ جائیں ہیں نا ہمیں ایسی بات نہیں ہے میں اسے کچھ کیوں چاہوں گی بس رہنے دو مجھ سے بیکار کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں میں سب سمجھتی ہوں اب تم خود سوچو نا یہ تیل میں ڈوبا ہوا سالن میں اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کھلاوں گی ایک تو تمہاری ماں باپ نے پتہ نہیں کیا تربیت دی صرف یہ ہی سکھایا ہے کہ لیڑکوں کو فانستے کیسے ہیں ہم یہ پلیس میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات موت کریں کیوں نہ کہیں سکھایا انہوں نے اب ہاتھو میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں سالن بیڑا غرد کر کے رکھ دیا ہے سالن کا کام آتا نہیں ہے اور باتیں دیکھو میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم ملیشیا جاتی کیسے ہو یہ تم کس سے بات کر رہی ہو کسی سے نہیں پاگل ہو گئی اس لیے خود صحیح باتیں کر رہی ہوں اچھا میں نے نا ہمی کی بوکنگ کرا دی ہے تین دن بعد ان کی فلائیڈ رہا ہے لیکن تم نے انہیں تین دن تک بزی رکھنا ہے باتوں میں لگا کے رکھنا ہے تاکہ پلیس والا خناس جائر ان کے ذہن سے نکلے یہ نمات جمع ہے باتیں دیکھیں گے مورد 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 موسیقی 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 کیا یہ سب پچھ کیا؟ یہ کیا پھیلا آیا ہے با تم نے؟ میرا برا نصیب یہ پتہ تو چلے ہوا کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھیں گے لگتا ہے مجھے کہ بہو رانی نے ہر محاس پہ شکست دینی شروع کر دی تمہیں جب اپنے اسک کا خوٹا ہونا تو بھار والیاں دو سر پہ چڑھ کے تاتھائیاں کریں گی تو سمجھوتا کر لو سمجھوتا کرتی ہے میری جوتی موسیقی 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 دور براہ دلو بی جا رہے ہو ہزاری کتنے عرص کے بعد ترین ہوں گے آپ پریشان مت ہو انشاءاللہ ہمیں آگ Fragen آپ بس اپنا اور بمی کے خیال رکھیے گا لرا ہلکہ ہاتھ رکھنا ایک ہفتے میں تین سال کی سیونگ آنا آجانا میرے بچے بہت سمجھدار ہیں آپ نی طرح سمجھ رکھ رہے ہیں اسم جاؤ خیال سے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ بھی آپ بے پس اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ارے آج نمازِ عشاء سے جلدی فارح ہو گئے جی روز تو نماز کے بعد سامیہ کی شادی کے لیے وظیفہ کرنے بیٹھ جا دی تھی نا ایسے ابھی ایک بیٹی باقی ہے سوچا تو یہ تھا کہ لبنہ کے رشتے والے سامیہ کی موجودگی میں ہی آ جاتے لیکن جو اللہ کو منظور سامیہ خیر سے اپنے گھر کی ہو گئی کوئی بات نہیں تبسم اور اکبر کی موجودگی میں بلا لیں گے ہم ان کو ٹھیک ہے بات اگر آگے بڑھتی ہے تو سامیہ اور ارسلان کو بلا کے ان سے بھی ملاقات کروا دیں گے لیکن ابھی یہیں یہ ابھی تو ایک شادی سے ہم نفٹے ہیں میرے شعال میں چھے آٹھ ماہ رکھ جاؤ حیات صاحب آپ کی چھوٹی بیٹی اب چھوٹی نہیں رہی ماشاءاللہ اٹھائیس سال کی ہونے والی ہے پڑھائی مکمل کر لی نوک نہیں کر لی اب شادی ہو جائے اپنے گھر چلی جائے وہ کی ایک بات تم سے کرنی جا رہا تھا جی میں تبسم کی وجہ سے تھوڑا فکر مند ہوں ہر وقت پریشان پریشان سی رہتی ہے اور ادبر نے آنا جانا بہت کم کر دیا ہے تبسم سے پوچھو تو یہی کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جی میں نے بھی محسوس کیا ہے اس بار آئے گی نا تو بات کروں گی میں اس سے بسی یہ سامیہ نے پہنچ کر فون نہیں کیا کر لے گی کر لے گی فرکان کہاں چلے گئے تھے تم تم تو بھابی کو چھوڑ کے ائرپورٹ پر سے ایسے غائب ہوئے اور جیسے کوئی چوری کر کے بھاگاؤ ہاں چوری کرنا بہت بری بات ہے پتا ہے ممی قیامت والے دن چوری کرنے پر ہاتھ کٹ جی جائیں گے بس بس مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں سب جانتی ہوں یہ بتاؤ کہ رات بھر کہاں تھے میری پیاری سی ممی تو اس کی طرف چلا گیا تھا نیند آگی تو وہی سو گیا واہ کیا بات ہے ہاں دوستوں کے ساتھ پوری پوری رات پارٹیاں ہو رہی ہیں اور میں پاگلوں کی طرح یہاں تمہارے انتظار میں پریشان بیٹھی نہیں ہوں ایک کو تمہارا بھائی اس میں تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ اگر گیا ہے تو جا کے ذرا ماں کو ایک فون کر کے بتا دے کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں اوپر سے تمہارے بابا کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے ایک فون کروا دیں تو پتہ کیا بول رہے ہیں کہنے کے چھوڑ دو خود ہی کر لے گا ارسلان فون پینتیس روی کی کال پڑ جائے گی تمہیں ذرا سوچو یہ پاپا کو نا تنجوسی کرنے پہ تمگا ملے گا بائی دو بھائی کا میسیج آ گیا تھا بوٹ سکتے ہیں کہہ رہے تھے کہ پہنچ گیا ہوں آپ کو نہیں بتایا نہیں بھائی میری اتنی عوقات تھوڑی ہے ماں کو تو صرف اس لیے رکھا ہے کہ وہ اولادوں کی پریشانی میں گلتی رہے بس بیسے بیٹا پہلی دفعہ کسی کو غم اور پریشانی میں گھل کر صحت پکڑتے دیکھا ہے بس کر دیں آپ آپ کو تو جیسے اللہ موقع دے آپ ہر وقت تیار رہتی ہیں کہ کسی طرح تنس کر دوں میں اپنی بہو پر اے امیر کیا ہوگی آپ کو وہ تنس کا کر رہی ہیں بلکہ آپ کی صحت کی تعریف کر رہی ہیں بس کر دو دادی کے حمایتی اور ہاں ایک دو دن میں تیار رہنا تمہارے رشتے کے لیے جا رہے ہیں شیخ صاحب کی بیٹی کے لیے شیخ صاحب کی خیر موسیقی بیٹی کے لیے موسیقی بیٹی کے لیے موسیقی بیٹھنے موسیقی بیٹی کو بیٹی کے لیے موسیقی 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 بی بی کا مزاک راتے ہوئے شرمی آتی نا آپ کو اپنے گھر والوں کو فون کر کے اپنے خیرین بتا دو خاماکی پریشان ہو رہے ہوں گے وہ ہاں وہ میں نے لبنا کو فون کیا تھا لیکن لبنا شاید بیزیس وجہ سے میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی چلا بٹو جلدی سر ایڈیو جا آپ بینہ بچوں کی طرح زدکت ہے آپ جائے میں آتی لبنا لبنا ہم بالغان کا سکول نہیں چلاتے آپ کو یہاں پر ایڈمیشن نہیں بیل سکتا ایڈمیشن کس کو چاہیے میں تو بس تھوڑا سا علم حاصل کرنے آئے ہوں کیسا علم بس یہ پتا جانا ہے کہ محبوب آپ کے قدم میں کیسے آتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے سیکھیں گے تو محبوب قدموں میں نہیں بلکہ صدموں میں چلا جائے گا جیسے آپ ہمیں لے کر آئیں گے ارے ارے میں نے کیا کیے؟ خلال تو آپ اس درمی میں کھڑا کر کے برا حال کر دیا ہمارا ہاں کہے تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بلائے نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے میں بس بات سے گزر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ آپ کو کچھ کھلانے لے جاؤں ہم پہلے کھلا دیں اور اس کے بعد امی کی ڈانٹ پر کھلا دیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کونسا پورا دن مانگ لیا ہے؟ بس ایک گھنٹے کی بات ہے پھر گھر ڈروپ کر دوں گا ہم یاں مون یا لیٹس کو نا ایک گھنٹا ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک گھنٹے میں گھر واپس پہنچا دینا اس دن اس دن ساں ٹھیک ہے اس دن جس طرح ارسلان نے مجھے دھتکارا تھا نا میرا تو حسلائٹ اٹھ گیا کیتنے خruceے میں تھا وہ آنٹی تم بس اس کے دل سے اپنا خدانہ نکال دو پھر تم دیکھنا اس کا پیار کیسے نکل کر آتا ہے میں بھی اسی چیز کا انتظار کر رہی ہوں اوہو تم وقت کا انتظار ہی کرتی رہنا وہ جو سامیہ ہے نا وہ ارسلان کو شیشے میں اتار لے گی تب تک نہیں میں اتنی ہسانی سے پیچھے ہٹوں گی اور نہیں ہار مانوں گی یہ یہ ہوئی نا بات بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ارسلان جو ہے نا وہ سامیہ کو اپنے گھر سے نکال دے تاکہ جل سے جل میں تمہیں اپنی بہو بنا کر لے کر آؤں یہ کلاسز بہت اچھے ہیں امریکہ سے لے اگر آپ کو اچھے لگ رہے آنٹی آپ لے لیں ارے نہیں نہیں میں کیا کروں گی میں کہاں اچھے لگوں گی پہن کو نہیں آپ بہت اچھے لگیں گی اچھا مجھے پلیز پہن کے تو دکھائیں پلیز اچھا سنو تم تم مجھے آنٹی مات کہا کرو مامی بولا کرو بھائی آخر تم میری ہونے والی بہو جو ہو اچھا مامی پھر آپ مجھے ٹائے کر کے دکھائیں اچھا ٹھیک ہے کیسے لگ رہی ہو آپ کو ایک بہت مجھے رہے ہیں شکریہ 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 چلوں کیا ہو گیا مامی ایسا لگ رہا آپ نے کوئی بودھ دیکھ لیا ہے ہاں ہاں یہی سمجھ لو بودھ ہی دیکھ لیا ہے ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں لوں نا اب لے کھا ہوا کھا مو چلو چلو موسیقی کیا ہو گے, کئی بھوٹ دیکھ لیا تھا ہاں، بس یہ ہی سمجھ لو چلو کوئی تو ہے جس سے آپ ڈردتے ہو اب وہ کون ہے، کیسا ہے، یہ کیسی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلی جائے گا ربنا میں یہ تو انتازہ نا کہ میں تم سے کمپلنے آیا ہوں اچھا، کھانا کھلانے تو بلکل بھی نہیں لکھے آئے تھے تو پھر میری بات کا جواب بھی نہیں دیا کونسی بات کیا مطلب کونسی بات اب زیادہ انجان برنی کی ضرورت نہیں ہے پہلیاں کیوں گو جا رہے ہو کیا ہوگی یہ لبنا جب سامیہ بھاوی تمہارے گھر آئی دی تو ہماری کال پر بات ہوئی تھی بقاعدہ ہم نے بات چیت کی تھی اس کے دو منٹ بعد میں نے تمہیں کالبیک کی تھی اور اپنے دل کی بات کی تم نے بات تو سنی لیکن پھر کالی کار دی ایسا کیوں کیا تھا میں جان سکتا ہوں کوئی تو جواب د ہوگی نا امی کا پون آ رہے ہلو جی امی بس آ رہی ہوں اب امی میں بس گھر پہنچ رہی ہوں جی امی کا پون ہے پلیز گھر چھوڑ دیں گے مجھے بہت جلدی میں تھی ڈانٹ میں تھی ٹھیک ہے جب سامیہ بھابی تمہارے گھر آئیں تھی تو ہماری کال پہ بات ہوئی تھی اور اپنے دل کی بات کی تم نے بات تو سنی لیکن پھر کالی کار دی ایسا کیوں کیا تھا میں جان سکتا ہوں یعنی سامیہ نے مجھ سے چھپایا تھا یہ تو اچھا نہیں کیا سامیہ نے بھائی اتنے پیسے خرچ کی ہیں تم نے یہی تو گھومنے پھرنے کے دن ہے خوب گھومو پھرو مزے کرو بات میں کس نے دیکھی کونسا گھومنا پھرنا کونسی آؤٹنگ ہاں پی میں بتا نہیں سکتی ابھی تو صرف ائرپورٹ سے ہم لوگ ہوتیل تک آئے لیکن اتنا سب کچھ صاف سترا تھا کہ بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر اچھے سنو اپنی ہوتیل کا روم تو دکھانا میں نے تو کبھی بھی فائف سٹار ہوتیل کا روم نہیں دیکھا بہت دل چاہتا ہے کہ میں بھی کبھی گھومنے جاؤں ہاں میں میں ابھی آپ کو دکھا دیا یہ دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پہ آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ دیکھئے گا سامیہ ارسلان نظر نہیں آرہا جی آپ ہی وہ ریسیپشن تک گئے ہیں کہہ رہے تھے ہی کوئی ضروری کام ہے بس آتے ہی ہوں گے سامیہ بہت خوبصورت روم ہے تم نے واتس پہ جو تصویریں بھیجی تھی نا میں نے زین کو دکھائیں اب تو زد کرنے لگا ہے کہ ہم بھی یہاں جائیں گے آپ ہی انشاءاللہ آپ بھی دیکھئے کہ آپ ضرور آئیں گی اچھا وہ آپ ہی آپ امی اور ابھی کو فان کر کے تو آپ خود ہی بتا دیجئے گا اچھا تم فکر مت کرو جہاں بھی گھومنے جاؤ فیس بک پہ پیکچر ضرور ڈالنا شم سب اپو دیکھیں گی تو جل جائیں گی انہیں کیا لگتا ہے صرف وہ ہی باہر گھومنے جاتی ہیں جی آپ ہی مجھے سب پتا ہے مجھے سب پتا ہے آپ ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے پھر میں آپ کو دوبارہ ویڈیو کال کروں گی باہر جاؤں گی تو ٹھیک ہے خدا فیس بھائے اللہ حافظ اوہو فون بند کر دیا میں نے سامیہ کی کال تھی آپ سلام دعائی کر لیتے ہیں کیا فائدہ جب سے ارسلان تمہارے گھر کا دماد بنا ہے میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے میں تو آپ کسی کو نہ دکھائی دیتا ہوں نہیں سنائی دیتا ہوں ہر کوئی ارسلان ارسلان کر رہا ہوں ارسلان یہ ارسلان وہ اکبر ایسی کوئی بات نہیں ہے ارسلان کا کیا ہے وہ تو بھی نیا نیا شامل ہوا ہے نا فیملی میں اور آپ کو تو پتہ ہے شروع شروع کے دنوں میں ان دمادوں کی کتنی آو بھگت کرنی پڑتی ہے رہی بات آپ کی امی اور رب بھی آپ کو اپنا دماد دھوڑی سمجھتے ہیں وہ تو آپ کو اپنا بیٹا مانتے ہیں نا تب اسم جب میرے پاس پیسے آئیں گے نا تو میں بھی تمہیں ایسی کسی دوسرے ملک میں گھومانے کیلئے لے کر جاؤں گا دبائی چلیں گے ہاں ترکی بھی اچھا ہے تو بہت اچھا ہے اچھا یاد آیا آج لبنا کو دیکھنے کے لینا کچھ لوگ آنے والے ہیں مجھے امی کے گھر جانا ہے لے چلیں گے وہ تو تم روزی جاتی ہے مطبع ہاں ٹھیک ہے لبنا ٹھیک ہے میں انتظار کروں تو مجھا ایک بہت اچھے ہیں ترکی ترکی تم ریسٹوران میں کس کے ساتھ تھے اب اب کون سا ریسٹورانٹ آپ کیا بات کر رہی ہیں وہ دراصل میں اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ لانچ پہ گئی تھی وہاں میں نے تمہارے جیسا لڑکا دیکھا ہے ممی آپ کو کوئی غلط فہمی میں تو کوڑ کیا تھا میری نظریں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہیں بلکل تمہاری طرح کا ہی لڑکا دیکھا ہے میں نے ویسے ممی آپ تھائی ریسٹورانٹ میں کیا کر رہی تھی ہن تمہیں کیسے پتا کہ میں کہاں گئی تھی ابھی آپ نے تو کھا آپ نے کہا نا میں اپنی دوست کے ساتھ تھائی ریسٹورانٹ گئی تھی ممی آپ کو بادام کھانے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں بھولنے لگیں آپ ہم میں بادام کھاؤں تاکہ تمہارے بابا بادام کی قیمتوں پہ مجھے تانے دینے شروع کر دے کہ بھائی اس عمر میں تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے جماع کو تیز کرنے کی ویسے نا یہ پاپا کی روپیا روپیا بچانے کی عادت نا تو بھائی ہے ویسے چلو ریسٹ کرو تم سنو جی بلکل تمہارے جیسے ہی لڑکا دیکھا ہے میں نے وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ تمہارا جڑبا بھائی مامی یہ سوال نا آپ پاپا سے جا کے کریں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہو جس سے بلکل میرے جیسے لڑکا ہوا ہو جب بھی موں کھولنا نا کوئی ڈھنگ کی بات نہ کرنا بچ گیا موسیقی 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 ایسی کیا دیکھ رہا ہے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے بہت عجیب لگ رہی ہوں بہت پیاری لگ رہی ہوں ہمیشہ اسی تیار رہا کرو ہم یہی پر شفٹ ہو جائیں ہاں بسر ہاں بسر آئی ویشہ اسے ہوسکا ایسی کیوں دیکھ رہا ہے مجھے یہ موسم یہ جگہ اوپڑ سے تم زمین میں ایک ساتھ کتنا ہوسنے کھٹھ ہو گئے یا ہمجھے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ آ کروں میری شروع سے یہی خواہش تھی کہ مجھے ایک ایسا شوہر ملے مجھے مجھے بہت پیار کرے میرا خیال رکھے میری تعریف کرے میری ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنے نگاہوں میں رکھے آج آپ کی نگاہوں میں سب کچھ دیکھ کر ارسلان مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ وہی شریع کے آیات ہیں جس کو میں نے دعاوں میں مانگا تھا آپ بہت اچھے انسان ہیں مجھے ایسا لگتے کہ آج میری ہر دعا قبول ہو گئی جانتی ہو انتل حیات کسی کہتے ہیں انتل حیات کا مطلب ہے تم میری زندگی ہو اور زندگی کسی کہتے ہیں بتاؤ سانس لینے کو زندہ رہنے کو زندگی کہتے ہیں تمہاری قربت کو زندگی کہتے ہیں تمہاری دیدار کو تمہاری خوشبو کو ہر ایک پل کو جو تمہارے ساتھ بتایا اب بتا چلا انتل حیات کا مطلب کیا ہے انتل حیات کہتے ہیں تمہیں موسیقی کیا شاندہ رہے ہیں کوئی اس کا اک دن کا کیریہ کتنا ہوگا چالیس ہزار پاکستانی چالیس ہزار رفے پاکستانی پیسے کا کیا ہے پیسہ تو آنی جانی چیز ہے یہاں تو زندگیاں ضائع ہو جاتی نہیں ہے یہ آپ نے مجھے کہا ہے نا تمہارا نام لیا ہے میں نے سمجھتی ہو تو سمجھتی ہو موٹل کا کرایا ٹیکسی کا کرایا شاپنگ اور دیکھرہ خراجات کتنا خرچہ ہوگی ہوگا کتنا خرچہ ہوگی ہوگا بات سنو تمہارا کیوں اتنا مو بنا ہوا ہے میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں وہی بات نہیں ممی بس تھگیاں آرام کروں گا تھگ گئے تو جاؤ پھر آرام کرو یہاں کیوں بیٹھے ہو فاتما تم تو ہر وقت تفتیش کی پٹاری کھولے بیٹھی رہتی ہو فاتما جانسی ہوری میرے سینے میں کرا میڈیسن لاتو مجھے واسیم میں آپ کی اس عادت سے بہت آجز آ چکی پہلے آپ اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ بدحضبی ہو جاتی پھر اس بدحضبی کو حتم کرنے کے لیے آپ مزید کھاتے ہیں مجھے سب تمہاری بات ہوگی نہیں دبا کی ضرورت ہے وہ لاتو مجھے اس کا بس سلے نا تو یہ ہر وقت پاتیں بھنگا رہے اور خیالی پلاو بنائے دیکھ اکبر میری بات کان کھول کے سن لے تو تیرے تایا کیاں گئی تھی میں شہزادی نے وہاں پہ باویلا مچایا ایک ایک پرت کو سینہ پیٹ پیٹ کے بتا رہی ہے کہ تب اسم نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اب میں کیا کروں امہ کہیں تایا تایا نے تو ساف ساف کہہ دیا ہے کہ میں نے اکبر کو یہ پیسے اپنے ہونے والے دماغ کی حیثیت سے دیئے تھے یا تو وہ شہزادی سے نکاح پڑ والے یا پھر تیس لاکھ واپس کر دیں جو کاروبار کے لیے دیئے تھے اسے قسم سممہ کام حسادے تم نے اب بتاؤ نہ کروں کیا دے تا لاکھ اسے نکال بھار کر بانچ کو اور شہزادی سے نکاح پڑ لیں ارے ایسے کیسے طلاق دے دوں اسے میرے بچے کی ماں ہیں وہ اور ذرا یہ بتاؤ آخر اس کا قصوری کیا ہے جو میں اسے یوں اس طرح طلاق دے دوں بس زیادہ طرف دوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک لگا آپ کو گنگی کہ عذیت کا شکار ہو جائے گا تو اس عورت نے دیا کیا ہے ایک علاقہ ٹھینگا اور دیکھ شہزادی کے باپ نے رشتہ جوڑنے سے پہلے ہی خزانے کا موں کھول دی ویسے بھی اگر مرد پہ تنگی آ جائے نہ تو دوسرے نکاح کا حکم ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں شریعت میں یہی تیہ ہے اور شرہ میں شرم کیسی چونیاں پہن رکھی ہیں اس نے زنمورید نے مجھے اس مسئلے کا حل خود نکالنا پڑے گا یہ تو کسی کام کا نہیں ہے کوئی در ملے جو در دے دل کی دوا دے